پاکستان کی ٹیم پاکستان کی پلینگ 11 کونسی رہنے والی ہے تیسرے میچ کے لیے تو دوستو مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ میل برنگ میں کھیلا گیا تھا جس میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ بالکل غلط ثابت ہوا تھا تو دوستو اسی طرح پھر اسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے تین سو اٹھارہ رنز بلا دیے تھے جہاں پر مارنس لابوشان نے تریسٹھ رنز کی زبردست اننگ کھیلی تھی جس کی اننگ میں پانچ چوکے شامل تھے تو دوستو وہیں پر آمیر جمال نے پہلے اننگ میں تین ویکرز لے ڈالی تھی تو وہیں پر جب پاکستان کی ٹیم پہلے اننگ میں بیٹنگ کے لیے آتی ہے تو عبداللہ شفیقہ تہی 62 رنز کی زبردست اننگ کھیل دیتے ہیں جس کی اننگ میں پانچ چوکے شامل ہیں تو دوستو پھر اس کے بعد بیٹنگ لائن اپ بلکل فلاپ رہتا ہے تو دوستو وہیں پر پہلے اننگ میں پیٹ کمینز نے پانچ ویکرز پاکستان کی لے ڈالی تھی تو دوستو اسی طرح پھر پاکستان کی ٹیم پہلی اننگ میں صرف 264 رنز بناتی ہے جہاں پر 319 رنز بنانے ہوتے ہیں تو دوستو پھر اسی طرح جب اسٹریلیا کی ٹیم دوبارہ دوسری اننگ کھیلنے کے لیے آتی ہے تو پھر اسٹریلیا کی ٹیم میں سے صرف مچل مارشی 96 رنز کی زبردست اننگ کھیل سکتا ہے جس کی اننگ میں 13 چوکے شامل ہیں تو دوستو اس کے بعد بیک ٹو بیک وکٹیں گرنا بھی شروع ہو جاتی ہیں دوسری اننگ میں میر حمزہ نے 4 ویکٹس لے کر اسٹریلیا کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی تو دوستو وہیں پر شہین شاہ فریدی نے بھی 4 ویکٹس لے کر کامیابی میں ہاتھ بٹایا تھا لیکن اب پاکستان کی ٹیم کو 317 رنز کا اسٹریلیا کی ٹارگٹ دے دیتی ہے تو دوستو جب پاکستان کی ٹیم 317 رنز کا ٹارگٹ اجیو کرنے کے لیے میدان پر آتی ہے تو کوئی زبردست کھلانی پرفارمنس نہیں دکھا سکتا پہلے تو تو وہیں پر شان مسود صرف 60 رنز کی زبردست اننگ کھیلتا ہے جس کی اننگ میں 7 چوکے شامل ہیں تو دوستو وہیں پر محمد رزوان بھی اینڈ میں 35 رنز کی اننگ کھیلتا ہے جس کی اننگ میں 1 چکت تو 3 چوکے شامل ہیں تو دوستو وہیں پر سلمان آگا نے 50 رنز کی اننگ کھیلی تھی جس کی اننگ میں 6 چوکے شامل ہیں تو دوستو اس طرح پھر بیک ٹو بیک ویکٹیں گرنا شروع ہو جاتی ہے اور دوبارہ پیٹ کمنز نے 5 ویکٹس لے کر پاکستان کے کمر توڑ کر رکھ دی تھی تو وہیں پر دوسری اننگ میں مچل سٹارک نے بھی 4 ویکٹس لے کر کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تو دوستو پھر اسی طرح پاکستان کے ٹیم دوسری اننگ میں 237 رنز بنا سکتی ہے اور پاکستان کے ٹیم اسٹریلیا سے دوسرا ٹیسٹ میچ 89 رنز سے ہار جاتی ہے تو دوستو اب پاکستان کے ٹیم تیسرا ٹیسٹ میچ کھلنے کے لیے ریڈی ہو چکی ہے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ سیڈنی میں کھیلا جائے گا تو دوستو جی ہیں اسٹریلیا کا یہ بہت ہی بڑا زبردست گراؤنڈ ہے تو دوستو آخر اس میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی پلنگ لیون کون سی علان ہو چکی ہے جنہیں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر آپ کو سائم ایوب کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے امام الحق کو باہر کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے کوئی زبردست دو میچوں میں پرفارمنس نہیں دکھائی تو وہیں پر اب اگریسیو کرکٹ کھیلی جائے گی بہت ہی زبردست سائم ایوب بیٹس میں نے تو دوستو وہیں پر دوسرے نمبر پر عبداللہ شفیق آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے رائٹ ہینڈیڈ بیٹس میں نے اور بہت ہی زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں دیسرے نمبر پر آپ کو پاکستان ٹیم کے نیو کپٹن شان مسود کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس میں نے اور بہت ہی اگریسیو اور زبردست طریقے کی کرکٹ کھیل رہے ہیں چوتھے نمبر پر آپ کو سابی کپتان بابر آزم کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے رائٹ ہینڈیڈ بیٹس میں نے اور آج بھی تک کچھ خاص کر نہیں پائے ہیں اسٹریلیا میں تو دوستو وہیں پر پانچھوے نمبر پر آپ کو محمد رزوان کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بھی رائٹ ہینڈیڈ بیٹس میں اور پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر بھی ہیں بہت ہی زبردست بیٹنگ کرتے ہیں تو وہیں پر چھٹے نمبر پر آپ کو سلمان آغا کی جگہ پر عبرار آمد کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے عبرار آمد ایک میسٹری ٹائپز کے سپنر ہے اور بہت ہی زبردست سپن بولنگ کراتے ہیں گوگل ہی کہہ رہا ہم بال کا جادو دکھا سکتے ہیں تو وہیں پر ساتھوے نمبر پر آپ کو سعود شکیل کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سعود شکیل لیفٹ اینڈیڈ بیٹس میں اور بہت ہی زبردست قسم کے گرکٹ کھیلتے ہیں تو وہیں پر آٹھوے نمبر پر آپ کو میر حمزہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے میر حمزہ لیفٹ آم فاسٹ بولنگ کراتا ہے تو دوستو وہیں پر نومے نمبر پر آپ کو آمیر جمال بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آمیر جمال نے دو ٹیسٹ میچوں میں بہت ہی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے اسی لیے یہ تیسری ٹیسٹ میچ میں بھی آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو دوستو وہیں پر دسویں نمبر پر ساجد خان آ چکے ہیں یہ ایک رائٹ آم اوف سپن بولنر ہے اور بہت ہی زبردست سپن بولنگ کے ذریعے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرے گا حسن علی کو باہر کر دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم کے پاس آلرائی تین چار فاسٹ بولنر موجود ہیں پڑے تو اسی لیے سپن بولنگ کے ذریعے بھی پاکستان ٹیم کو اب اگریسیف کرکٹ کھیلنی چاہیے اسی لیے ساجد خان کو موقع دے دیا گیا ہے تو دوستو وہیں پر گیارویں نمبر پر آپ کو شہین شاہ فریدی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے شہین شاہ فریدی لیفٹ آم فاسٹ بولنر ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی بولنگ کرتا ہے اس نے اپنی بولنگ اپنی دکھائی ہے پہلے اور میں جو ویکڑ لیتا تھا پچھلے میچ میں اس نے بہت ہی زبردست بولنگ کرا کے بتا دیا ہے کہ وہ شہین شاہ فریدی واپس آ چکا ہے سیڈی نے ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو دوستو جی ہاں یہی پلینگ 11 رہنے والی ہے تین کھلاڑی بڑے بڑے آ چکے ہیں سائم ایوب جیسا کھلاڑی آ چکے ہیں تو دوستو وہیں پر ابرار احمد کی بھی واپس ہونے جا رہی ہے تو دوستو وہیں پر آپ کو ساجد خان بھی کھلتے ہو نظر آ جائیں گے ابرار احمد بھی ہیں دو آپ کو سپنر بھی کھلتے ہو نظر آ جائیں گے تو دوستو یہ تین بڑے بدلاو پاکستان ٹیم میں کر دیئے گئے ہیں تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والا تیسرا ٹیسٹ میچ سیڈنی میں کونسی ٹیم جیت پائے گی اسٹریلیا کی ٹیم جب پاکستان کی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھے لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ